ہیلو فرنڈز میں ہوں شائلہ خان اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ میرے فرنڈ نے ریکویسٹ کی تھی تھی کہ مہم کہ جو وہ آپ کے اوپر سکرپٹڈ کا جو ٹاگ لگا ہے کارنلی آپ کو کلیر کریں یہ کیا سین ہے کیا آپ کے کونٹینٹ میں ایسا ہے جس کی وجہ سے جو کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ سکرپٹڈ کام کرتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ دوستوں کے لیے کہ آپ ذرا سنیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ فیک کون ہے ریئر کون ہے یہ سنیں ذرا میرا انٹرو جو میں نے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر عوام کا ریاکشن لیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس بلائی اور کہا کہ خالستان بننا چاہیے جو انڈیا ہے وہ دہشتگردی قرار اور اس کے علاوہ آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا بہت بورا بلا تھا میں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ انڈیا جو ہے دہشتگردی قرار ہے اور یہ وہ اس نے بہت کچھ کہا یہی میرے ورڈز تھے نا یہ اس ویڈیو کا لنک بھی جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے ٹھیک ہے اور جو یہ فیک انٹرٹینمنٹ ٹی وی والے نے جو پروپوگینڈا بنایا یہ دیکھیں اس کا یہ جو کلپ چلا رہا ہے یہ بھی سنیں آپ فیک کون ہے اور ریال کون ہے آپ سب سے پہلے تو ان کی یہ ویڈیو ان کی یہ آڈیو سنیے بلاول بھٹو کونے کیا تھا میں سوال اتنا آسان کروں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی بلاول بھٹو اور کیا اور میں اس کو بول رہی ہوں کہ میں سوال اتنا آسان کروں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی دوستو جب آپ گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں روڈ پہ ہوتے ہیں ٹرافک کا شور ہوتا ہے پبلک کو سوال سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو بینگ اہ ہوسٹ اگر کوئی مجھ سے سو دفعہ بھی سوال پوچھے گا تو میرا فرض بند ہے کہ میں بار بار اس کو سوال پوچھے کچھ آڈینس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پڑی لکھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سوال سمجھانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہا وہ کہا دوبارہ سے دیکھیں اس نے کہا کہ میں بلاول بٹو نے کیا کہا کیا سوال ہے ذرا بتائیے گا اب دیکھیں میں اس کو کیا کہہ رہی ہوں دوبارہ سے یہ آڈیو سنیں پہلے تو ان کی یہ ویڈیو ان کی یہ آڈیو سنیں میں نے کہا بھارت دہشتگرد ہے یہ ہے وہ ہے اور جو میں نے انٹرو کیا یہ ایک دوبارہ سے آپ سنیں یہ دیکھیں بلاول بٹو زرداری نے پریس کانفرنس بلائی اور کہا کہ خالستان بننا چاہیے جو انڈیا ہے وہ دہشتگردی قرار اور اس کے علاوہ آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا بہت برا بلا کا بہت برا بلا کا تو جو بندہ جو پوچھ رہے وہ بھی کہہ رہے کہ بلاول بٹو نے کیا کہا انٹرو بھی میں نے کہا کہ بلاول بٹو نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ دہشتگرد ملک ہے دہشتگردی قرار ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا سوال تھا میرا انٹرو میں بھی یہی تھا میں اپنی آڈیونس کو بھی بتا رہی تھی اور بار بار جب بھی ہم ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں تو سوال کو بار بار روپیڈ نہیں کرتے یہ بہت اینوئنگ لگتا ہے ایک دم بور ہو جاتا ہے تو ہر بندے کا ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا سٹائل ہے تو میں سوال کم ہی بار بار روپیڈ کرتی ہوں انٹرو میں کر دیتی ہوں یا کبھی ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ روپیڈ ہو جائے موسی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ ٹھیک ہے تو یہ تھا وہ اوڈیو کا سچ اور اس پوری ویڈیو کا لنک ڈسکرپٹر میں موجود ہے آپ جا کے دیکھیں آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں جب کوئی انسان یہاں پر ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ایسے بہت سے فیک لوگ آتے ہیں میں پہلے دن بھی اس ویڈیو کا آنس دے سکتی کیونکہ میرا کام ہے میں جانتی اس کو ٹھیک ہے لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں یہ کتنا کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں اور تمہیں پھر ایک انٹرٹینمنٹ ٹی وی والے کیا لگا کہ تم نے مجھے باقی لڑکوں کی طرح سمجھ دیا میں اپنے نام کے ساتھ نہ خان منشن کرتی ہوں نہ کبھی سکرپٹٹ کام کیا ہے اور نہ ہی کسی کو علاو کروں گی کہ وہ میرے کام کے ساتھ گڑھ بڑھ کرے ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو منپلیٹ کر رہا تھا نا یہ چیزیں میں دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ کس حد تک جاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑھتا فرق ہی نہیں پڑھتا آپ کہ جتنی بھی اس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے کیا کہا شائلہ کو انسسکرائب کرو شائلہ کو انسسکرائب کرو شائلہ کو ریپورٹ کرو شائلہ کو انسسکرائب بھائی تمہیں جلن ہی میرے ویوز کی ہے بس تو یہ چیزوں کلیر ہوگی کہ میرا انٹرو تھا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ انڈیا دیشت گرد ہے جو اوڈیو تم چلا رہے اس میں بھی وہ بندہ کہتا کہ بلاول بھٹو نے کیا کہا ذرا ذرا بتا تو دیں جب گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں تو پہلے سوال بتانا پڑتا ہے اگلی کی پرمیشن لینی پڑتی ہے کسی کے موں میں مائک نے ٹھوز دیتے کہ تم بولو بتانا پڑتا ہے وہ ٹرافک اتنا شور ہوتا کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا تو مجھے بار بار بھی روپیٹ کرنا پڑے نا دوستو میرا کام ہے مجھے بار بار لوگوں کو بتانا پڑتا ہے اور سیکنڈ چیز میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے ہم لوگ پبلک میں جاتے ہیں اور جس طرح سے ہم لوگ انٹرویو کرتے ہیں اس طرح سے آتا کسی نے بھی نہیں کیا اور ہم لوگ جب جاتے ہیں ہمارے اردگیت ایک انسان دو انسان ہیں تو پورے پورے گروپس آتے ہیں ایون کے روڈز بلوک ہو جاتے ہیں جب ہم دونوں جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنا کام پوری مانداری سے کرتے ہیں مزید مجھے لگتا ہے کہ اس ٹوپک پر بات کرنے کے میں ضرورت نہیں ہے جو اس نے فیک اسکرپٹڈ کا ٹیگ ہم پر لگایا تھا تو وہ ہم نے آج کلیر کیا یہ ثبوت ہم اس دن بھی دے سکتے تھے لیکن میں نے ہی شائلہ کو منع کیا تھا میں نے بولا تھا یار جس طرح سے اس نے باقی لڑکیوں کے کریکٹر پر بات کی ہے ٹھیک ہے ہر انسان کو کسی لڑکے کے ساتھ یہ جوڑ دیتا ہے اس نے ہمیں ہمارے ساتھ بھی ہی کیا اس نے ویڈیو میں بولا کہ انڈیا لڑکوں سے یہ پیسے کھاتی ہیں انڈیا لڑکوں کو یہ ہنی ٹرےپ کرتے ہیں یہ وہ بھائی ہم نا سیمپل سا لوگ ہیں ہمیں ہنی ٹرےپ کا نہیں پتا جو لوگ ہنی ٹرےپ کرتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا یہ ہنی ٹرےپ کیا ہوتا ہے ہمارے گھر کی نا اس طرح سے تربیت نہیں کی گی اور نہ لوگوں کی ویور شپ سے جیلس ہوتے ہیں جیسے تم جیلس ہوتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی یوٹیوبر آگے جا رہا ہوگا یہ بندہ جا کے اس کے ساتھ بہت ساتھ دے گا اب آتے ہیں ان کی طرف ہم ان کی طرح سکرپٹٹ کام نہیں کرتے دو کرسیوں لال کرسیوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جا کے اس کا پورا چینل دیکھ رہے ہیں ان لال کرسیوں پر اس نے دو لوگ بٹھایا ہوتی ہیں پہلی ان کا بھائی جا کے بتاتے ہیں تو تو نے بھائی سب کچھ بولنا ہم تیرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ان کے موں کے آگے مائے کر دیتا پورے بھی سے پچیس منٹ کا انٹرویو اس کا ہوتا ہے اگر کسی کو نہیں کین دوبارہ اس کے چینل پر جائے پوری ویڈیو تسلی سے سنیں آپ نہ کمپیریزن کریں اس کی ویڈیو سنیں ایک طرف ہماری ویڈیو سنیں آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے دا کہ کسکرپٹڈ کام گون کرتا ہے جیلسی اتنی جیلسی یہ بھائی سوال کو حالانکہ اوڈیو میں بھی دیکھے کہ میں سوال بتا دے کوئی سوال میں نے انٹرو میں بھی بار 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 بھائی سنو لیکن اس نے میرے اوپر ویڈیو بنایا اور کہتا یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو انسسکرپ کرو ان کا ایجندہ ہی انسسکرپ ہے لیکن میرے ویورز نے مجھے سپورٹ کیا کہ شایلہ ہم تمہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تم ضرور اس چیز کو کلیر کرو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلطی کی انہوں نے ضرور یہ کہا کہ شایلہ ہی چیز کلیر کر دو یہ ہے کیا ویڈیو بھی موجود ہے چودہ پندرہ دن پہلے کا ویڈیو آپ جے کے اور یہ سارا کشو بلاول بھٹو میں نے نہیں کہا یہ بلاول بھٹو نے کہا تھا اور سوال میں بھی یہی کہا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے اور انٹرو میں بھی میں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے اب آپ کو سمجھ لگے ہوگی فیک کیا اور اس بندے کی ارادے کیا یہ آپ سب کو پتا چل گیا اب میں اپنا فیصلہ عوام پہ چھوڑتی ہوں آپ کی مرضی ہے جی اب آپ نے اس فیک کا کیا کرنا ہے مجھے سپورٹ کرتے رہے اور میری کوشن ہے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہم چھپ تھے ہم لوگ ان کو دیکھ رہے تھے یہ کس حد تک جاتے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا یہ کس حد تک جائے ہیں اور اب ہماری ویڈیوز آئیں گی ان کی ہمارے پاس بہت زیادہ ریکورڈنگ موجود ہے یہ عابد کی بھی یہ شویف چودے کی بھی جو انہوں نے اپنے موں سے بولا ہے ٹھیک ہے اور کچھ ریکورڈنگیں ہم نے پیچھے اس میں بھی دے دیا اپنی کیس کے ساتھ جمع کر رہے اپنی کیس کے ساتھ بھی دے دیا سو میں یہ بولوں گی جتنی بھی گلز ہمیں دیکھ رہی ہیں سو کانڑی اگر آپ کو بلیک میل کوئی کرتا ہے یا آپ کو حراس کرتا ہے یا آپ کو بولتا ہے کہ آپ لوگ بلکل چھپ کر کے کونے میں بیٹھ جائیں تو میں ان کو یہ بولوں گے لوگ اتنے بہادر نہیں ہوتے ڈرپ ہو قسم کی یہ لوگ ہوتے ہیں آپ کو بس تھوڑی سی ہمت چاہیے آپ لوگ ہمت کر کے آگے آئیں کوئی کچھ نہیں آپ کو کہے گا بلکہ سب آپ لوگوں کی تعریف کریں گے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کا چہرہ عوام کو دکھانا بہت ضروری ہے اور بیورشپ کی تنی جلن شائلہ کو انسکراب کریں شائلہ اور میں پہلے دن کہہ رہی تھی دوستو میں سکرپٹڈ نہیں ہوں اور ایک چیز میں بتا رہی ہے شویف چھوڑی ہر ویڈیو میں لوگوں کے دماغ کے ساتھ کہتا ہے کس کے اداروں کے ساتھ تعلق ہے اس کا آرمی کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کے ریلیجن کے ساتھ یہ جوڑ دیتا ہے تو بھائی اگر میرا تعلق ہوتا لوگ انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا تو تم پھر کس باہ کی مولی ہو تم یہاں پہ بیٹھ کے ویڈیوز نہ بنا رہے ہوتا آج پندرہ سولہ دن ہوگے ٹھیک ہے اور جہاں پر کمپلین اور ایف آئی آر کی بات کی ہے کمپلین جو ہوتی ہے اس کے اندر شکایت درج کی جاتی ہے ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے وارانٹ ہوتا ہے فوراں ارسٹ ہوتا ہے اور اگر ایف آئی آر ہوئی ہوتی تو اس کو کچھ ہی اندر اٹھا دیا جاتا تو میں ہمیشہ کانون کو سپورٹ کرتی ہوں کانون کا سہارا لوں گی آپ کو اس کا فیک چیز ہے یہ کتنا جیلس ہوتا ہے ویورشپ اس کے حالانکہ اتنا بڑا چینل ہے بھائی تجھے تو ضرور تمہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یہ جہاں ویڈیو میں کہتا ہے شاہلہ کو انسسکرائب کرو سچ آپ کے سامنے دوستو آگے آبی دلی جو ڈھونگیا ہے اس کا بھی ڈھونگ وہ جلدی میں آپ کے سامنے لے گیا انگل ایسے ہی پروف کے ساتھ میں کیا ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ جتنے یہ ریل بنتے ہیں ان کی چہروں پہ اتنے انہوں نے مارکس پہنے ہوئے تو اتارنے میں مجھے محنت تو لگے گی لیکن یہ جنگ بھی میں آپ لوگوں کے بھروسے سے ضرور جیت لوں گی تو ایک نئی جنگی کی آغاز کرتے ہیں ایک نئے کام کی آغاز کرتے ہیں نئی انرجی کے ساتھ کیپ سپورٹنگ آز اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں